خالد صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا یوریا کا مسئلہ ہے کیا کسان کو یوریا کیوں نہیں مل دے دیکھیں یہ سوکر یوریا کا بہت بڑا مسئلہ ہے کاشکار بچے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں میں ان کے جذبات کے لئے ہاتھر کے لئے بتا سکتا کہ وہ کسیب تکلیف میں ہے کاشکار اس وقت ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا ریٹ ہے سترہ سوٹر روپے اور انٹرزیشنلز کا ریٹ چلا گیا گیرہ آزار روپے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ہولڈنگ کر لی ہے اور سمگل بھی ہو گئی ہے یہ حکومت کا کام تھا اس سمگلنگ کو کنٹرول کرنا اور سولڈنگ کو کنٹرول کرنا اب یوریا سے ایک تو کاشکار بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس سے جو بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ایک تو معذر کے ساتھ میں کہوں گا ہمارے دو سیریر پولیٹیشن یہاں پر بیٹھے ہیں خدا کے لئے اسے لگے تو پاکستان کے لئے بات کریں اور دی اے پی آپ لوگ گندم کی کب گندم کو درکار ہوتی ہے کٹائیاں تو جا کے ہونی ہے آپ کی اپریل کے مہینے میں آج کل کیا ریٹ ہے ڈی اے پی کا ریٹ کیا ہے آج کل اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ 8500 سے لے کے تقریباً 9000 پہ تک جا رہا ہے اور یوریا کا جو ریٹ ہے 1500 روپے جو کنٹرول ریٹ ہے اس کا لیکن اس کے بدلے کاشکار کو مل رہی ہے دوزار اکیسو بائیسو تہیسو چوبیس جہاں جس کا دا لگتا ہے وہ وہی ریٹ لگاتا ہے تو آپ کا اندیشہ یوں ہے کہ یہ یوریا اور ڈی اے پی اگر وافر مقدار میں نہ ملی جتنی درکار ہے کسان کو تو اس سے گندم کی فضل جو ہے اس میں کمی کا اندیشہ ہے گندم کا انٹرنیشنل کمی کا اندیشہ بن رہا میں ہم دری پوری بات سولا جی اڈیا بھی وہاں پہ بھی جوڑیا شارٹ ہے وہاں پہ بھی ڈی اے پی شارٹ ہے پاکستان میں ڈی اے پی شارٹ نہیں ہے لیکن پاکستان اس کا ریٹ بہت زیادہ کیونکہ انٹرنیشنل ریٹ بڑھ گیا اگر دونوں ملک ملک ملکے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم خرید میں چلے گئے تو ریٹ کہاں چلا جائے گا گندم کا پھر یہ ہے کہ یوکرائن اور رشیہ کے آپس میں اس وقت فوجیں کھڑیا کناروں میں اوپر جنگ ہو سکتی ہم نے ایمپورٹ نہیں سے کرنی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یوکرائن سے میکسیمم آرڈر بک کروالیاں ملنیس میں اس وقت اگر اس وقت ہم مارکیٹ میں چلے گئے ہمیں گندم نہیں ملے گی اس لئے ہمیں چاہیے آج اپوزیشن کو بھی یہی کام کرنا چاہیے حکومت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے خدا کے لئے پورچکورڈی دنیا کا نمبر ون ایشو چلا گیا بارڈرسکورڈی نمبر ٹو میں چلی گئی ہے ہمیں مل کے ذراعت کے لئے سیاست کو چھوڑے گولی مارے سیاست کو سارے چون کر اس وقت چاہیے کہ ہم اپنی پورچکورڈی کا مسئلہ حال کریں ہم بیٹھ کے مل بیٹھ کے ایجے پاکستانی ایجے انسان ہونے کے آپ بیٹھ کے فیصلے کریں کہ ہمیں کیا کر رہا چاہیے لیکن کاشکار کاشکار تو رہے خدا اہلہ کر دیا اور رب کے زمین کا سیدہ سین کے اہلہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے وہ تو بیچارہ میند کر رہا ہے سیگل کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کاشکار تو اپنی زمین کا چکڑا اٹھا گے کسی دوسرے ملک میں ملتقل نہیں کر سکتا اُس کا دینہ پاکستان میں مرہ پاکستان میں اُس کی اولاد ادھر جداد ادھر اُس کا ایمان تک ادھر ہے اتنی وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے آپ یقین کر لیں ہم بہت پریشان ہیں